السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کی ریسپی ہم لوگوں کی بہت ہی مزیدار سی ہے آج ہم لوگوں نے بنایا ہے گجریلا سردیوں کی سوغاد بھی ہے کیونکہ یہ دیسی گاجروں سے بنتی ہے جو سردیوں میں ہی آتی ہیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے تھنڈا بھی کھا سکتے ہیں گرم کر کے بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے کا فلیور ہوتا ہے بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ لوگ کے لیے بہت ہی آسان سی ریسپی گجریلے کی کئی گھروں میں بنتا ہے کئی گھروں میں نہیں بنتا یہ سوچ کر کہ بہت ہی مشکل ہے یا بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے بہت محنت سے بنتا ہے حالانکہ اتنا محنت اس میں کوئی نہیں لگتی ہے اور باہر جیسا ٹیسٹ جیسا ہم لوگ کسی حلوائی وغیرہ کے پاس کھائیں کسی دودھ نہیں والے کے پاس کھائیں اس سے زیادہ مزے کا ٹیسٹ آپ لوگ اس کا گھر پہ تیار کر سکتے ہیں میں نے کافی کھلی کانٹیٹی میں بنایا تھا میں نے دو لے لی تھی کلو گاجرے اور ساتھ پر چار لیٹر دودھ لینا ہے آپ لوگ نے ڈبل لے لینا ہے گاجروں سے دودھ اگر آپ لوگ اس کو کانٹیٹی کو کم کرنا چاہتے ہیں آپ اگزیکلی ساری جو چیزیں ہیں انگریڈنٹس ان کو ہاف کر دیں جیسے کہ میرے سکرین پر ساری چیزیں لکھی آ رہی ہیں اگر آپ لوگ پاس کر کے نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ نے دو کلو گاجر چار لیٹر دودھ لینا ہے دودھ کو آپ لوگ نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ نے تقریبا پونا کپ تھری فورت آپ لوگ نے لینا ہے چاول جس کو سوک کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا وہ جب تھوڑے بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ نے اس کو کر لینا ہے گرائنڈ اس کو اچھے سے گرائنڈ کر کے ہم لوگ نے پیسٹ ہی بنا لینا ہے بلکل بلکل سمجھیں کہ بریق سی پیسٹ دانا دانا چاول کا اتنا دادا نمائی نہیں ہونا چاہیے ساتھ ہی ہم لوگ نے تین سے چار جو ہوتی ہیں ہری لائچیاں ان کو بھی ہم لوگ نے گرائنڈ کر لیا تھا کرش کر لیا تھا ان کا پاوڈر سا بنا لیا تھا لیکن تھوڑا سا موٹا موٹا یہ چیزیں ہم لوگ کو چاہیے تو ریسیپی کو میں آگے بٹھانے سے پہلے آپ لوگ کو کہوں گی کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے جا کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگ کو ملتا رہے ریسیپی کی طرف گجریلے کے اندر ایک ایسا انگیڈین ڈالتا ہے جو میں آپ کو جا کے بتاؤں گی ابھی آگے جس کی وجہ سے گجریلے کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ فلیور فل ہو جاتا ہے اور ریچنیس اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ آپ لوگ کھائیں گے تو آپ کو بلکل یوں لگے گا کہ دیس سے آپ لوگ نے گھر میں نہیں بنایا کہیں باہر کے کیٹرنگ کا یا کہیں باہر کا آپ لوگ گجریلہ کھا رہے ہیں تو ہم لوگ نے کیا کیا تھا دودھ کو جب بوائل آ گیا تھا اس میں ہ ساتھ ہی ہم لوگ نے اپنی الائچی بھی ڈال لی تھی اور ساتھ ہی ہم لوگ نے چاول بھی سارا کچھ کٹھا ڈال دینا ہے کچھ دیر تو آپ لوگ نے تقریباً آدھا گھنٹہ تو آپ لوگ نے اس کو سٹر کرتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے جب تھوڑا تھوڑا پکنا شروع ہو جائے گا تو آپ لوگ نے اس کے اوپر ڈھکن دے دینا ہے لٹ سے کور کر دے اس کو اور مزید گھنٹے ڈیڑ کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے جب تک کہ اچھا کنسسٹنسی میں تھک ہوتا ہے اور ذرا سے بھی لگ جائے تو ساری آپ کی محنت خراب ہو جائے گی اس کو آپ لوگ نے تب تک پکانا ہے جب تک آپ دیکھ سکتے کہ میرا گھنٹہ گھڑا ہونا شروع ہو گیا جب ہی پروپر کنسسٹنسی میں آ جائے جب مجھے لگے کہ اب بس یہ تیار ہے ہم لوگ نے اس میں ڈال درہی ہے چینی چینی ہم لوگ نے ڈالنی ہے ڈیڑھ کپ چاولوں کے جو کانٹریٹی ہم نے لی تھی اس سے ڈبل ہم لوگ نے ڈالنی ہے چینی چینی ڈالنے کے بعد ہم لوگ نے اس اس کو اچھے سے ہلانا ہے چینی ڈال کے چینی کیونکہ اپنا پانی چھوڑتی ہے وہ پھر تھوڑا سا پتلا ہوگا مزید اس کو پانچ سے دس منٹ ہم لوگ نے ہلاتے رہنا ہے سٹر کرتے رہنا ہے اب آتی ہے باری اس انگریڈینٹ کی جس کی وجہ سے گجریلے کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزے کا ہو جائے گا ایک تو یہ کیورا ایسنس میں آپ کو کہوں گی یہ بہت ہی مزے دار ہوتا ہے اس میں ارکے گلاب کی خوشبو ہوتی ہے گلاب کا یہ سمجھے کہ ایسنس ہوتا ہے روزز کا اس سے خوشبو بہت پیاری آتی ہے ایک تو آپ ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ ڈالنے لازمی اگر نہیں بھی ہو تو کوئی بات نہیں سکپ کر سکتا ہے دوسری چیز یہ کریم ہے کریم کیونکہ خود بہت زیادہ تھک ہوتی ہے مزے دار سی ہوتی ہے تو یہ کریم جب گجریلے میں جائے گی تو اس کا فلیور اور بھی زیادہ مزے دار سا ہو جاتا ہے یہ آپ لوگ نے لازمی ڈالنی ہے اس کو سکپ مت کیجئے گا تو اس کو پھر ہم لوگ اچھے سے سٹر کرتے رہیں گے کریم � دوسری چینی چکی تھی مجھے کم لگی تھی تو میں نے تھوڑا سی اور ڈالی تھی لیکن میں نے آپ کو ٹوٹل کونٹیٹی ہی بتائی ہے جو میں نے لکھی ہوئی ہے آپ لوگ نے کنفیوز نہیں ہو جانا میں نے دوبارہ سا جو ڈالی ہے وہ ٹوٹل کونٹیٹی کر کے ہی بتائی ہوئی ہے تو آپ لوگ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم لوگ نے اس کے اوپر لٹ سے کور کر دینا ہے اور جیسے آپ لوگ چاہیں اپنے بول میں ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے تھن� چاہیں تو گرم بھی کھا لے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دے تھینک یو موسیقی